اسلام علیکم امید کرتا ہوں دوستو آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تو دوستو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو پتا ہے جیسے بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہوئے دو تین ماہ گزر چکے ہیں اور پہلے کلچ کے بچے جو ہے بھی کافی بڑے بڑے ہو چکے ہیں اور ہر جگہ پہ سیل بھی ہوتے ہیں اور لوگ خریدتے بھی ہیں تو اس موضوع پہ میں کچھ نئے دوستوں کے لیے اس ویڈیو میں انفرمیشن دوں گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے جی تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہر سال اس شوق میں جو ہے اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ کوئی پرندوں کا جو بھی شوقین ہے چاہے مروگوں کا ہے یا دوسرے پرندوں کا ہے اسی طرح ہر شوق میں ہر سال جو ہے لوگوں میں اضافہ ہوتا ہے تو ان دوستوں کے لیے میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ کو پہلے کوئی تجربہ نہیں ہے تیتر پالنے کا تو آپ بچے لے کے آپ اگر رکھنا چاہتے ہیں اور ایک سال آپ ویٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو پھر جو ہے بریڈ ملے تو بچے کو سنبھالنا جو ہے وہ کافی مشکل ہوتا ہے تجربہ نہ ہو تو آپ بچوں کو جو ہے کچھ لوگ لے کے گھر میں ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں اپنے چھوٹے بچوں کے رحم و کرم پہ کی کہ وہ ان کو جو ہے چوزے کا مروگی کا بچہ سمجھ کے چوزہ سمجھ کے اس کے ساتھ اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں جبکہ تیتر کا جو بچہ ہے اس کی کیر بہت زیادہ ہے گرمیوں میں تو چلو پھر بھی گرم موسم میں یہ گزارہ کر لیتا ہے لیکن سردیوں میں اس کے بچے کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو میرا مشورہ ان دوستوں کے لیے جو بھی تیتر رکھنا چاہتے ہیں اگر تو وہ کیر کر سکتے ہیں بچوں کی تو بے شک آپ خریدیں ٹھیک ہے کم سے کم ایک ماہ ایج سے کم عمر کا بچہ جو ہے آپ نہ لیں کیونکہ بہت چھوٹا ایک ماہ جو ہے وہ اس میں یہ نارمادی بچوں کو اکٹھا پالتے ہیں تو ایک مہینہ جو اپنا ماہ کے ساتھ وہ کھا پی لیتا ہے یا اس کے ساتھ وہ پلتا ہے تو وہ ایکٹیو ہوتا ہے اگر دس دن یا پندرہ دن کا بچہ آپ فی میل سے علیدہ کر کے کسی کو بیچ دیں گے تو آپ نے تو پیسے لے لیے لیکن آگے والا بندہ جو ہے وہ تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کو جو ہے وہ نہیں سمال سکتا تو ایک ماہ کا کم سے کم آپ بچے خریدیں اس کے بعد ان کے لیے سیٹ اپ بنائیں اگر سیٹ اپ نہیں بنا سکتے آپ کہتے ہیں یہ چھوٹے بچے ہیں آپ ایک پنجرہ لیں چھوٹا اس کے اندر ان کو رکھیں اور اس کے بعد آپ ان کو بچوں کو ٹائم دیں وہ ہینڈ ٹیمڈ بھی ہو جاتے ہیں آپ کے عادی بھی ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور آپ اس کو دانا وغیرہ دانا سبزہ ہر چیز آپ اس کو کھلائیں تو وہ بھی بیسٹ ہے بشرت ہے کہ آپ اس کا خیال کر سکیں تو اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بچے نہیں سمال سکتے اور آپ نے بریڈر جوڑا لینا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو آئیڈیل اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو بھی نئے شوکین دوست بریڈنگ تیتر کی بریڈنگ میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ نومبر یا دسمبر اس میں آپ پہلے کلچ والے بچے خرید لیں یعنی کہ جو اسی سال جنوری فروری یا مارچ میں نکلے ہیں وہ بچے تقریباً نومبر اکتوبر نومبر میں اڈلٹ ہو جاتے ہیں آٹھ نو ماہ ان کی عمر ہو جاتی ہے تو پھر آپ وہ خرید لیں ایک تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے سے پیسے تو زیادہ خرچ ہو جاتے ہیں لیکن پرندہ جو ہے وہ آپ کو بے عیب مل جاتا ہے پہلی بریڈنگ جو ہوتی ہے اس میں وہ کوئی عیب وغیرہ کا خطرہ نہیں ہوتا اور آپ بہ آسانی جو ہے وہ بریڈنگ لے سکتے ہیں باقی ایک دوست نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میرا ایک جوڑا ہے صحت کے حساب سے بھی کمزور ہے اور سبزہ تو کھاتے ہیں لیکن دانا نہیں کھاتے جیسا کہ میری ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا بارہا میں یہ سب بھائیوں کو بتاتا ہوں کہ تیتر کو کبھی بھی ایک خوراک پہ نہ رکھیں اس کی خوراک آپ ڈیلی چینج کریں چینج کرنے سے مراد یہ ہے کہ دانا تو ڈیلی کی ان کی خوراک میں شامل ہے دانے کے بغیر تو یہ بلکل ہی نہیں رہ سکتے دانا بھی آپ نے ان کو کھلانا ہے سبزے میں آپ تھوڑا بہت جو ہے چینج کر کے یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں ان کو کھلا رہا ہوں کبھی کبھار ان کو میں مٹر ڈال دیتا ہوں اسی طرح خوراک چینج کر کر کے تاکہ یہ ہر چیز کھائیں جب آپ ان کو صرف ایک چیز پہ لگا دیں گے دوسری چیز آپ کوئی بھی نہیں دیں گے تو پھر آپ کا پرندہ جو ہے وہ دوبارہ ایک خوراک کو چھوڑ کے دوسری خوراک پہ آنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لے گا تو ان کو جو ہے آپ نے جب دوسری خوراک پہ شفٹ کرنا ہے تو وہ چیز دینا چھوڑ دیں جو پہلے آپ اس کو لگتار دے رہے ہیں تھوڑا سا اس کو بھوکھا رکھیں اور پھر دوسرا جو دانہ وغیرہ ہے وہ آپ اس کو ڈالیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ دانے پہ آ جائیں گے دانہ کھانا شروع کر دیں گے تو امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ